اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَتًا مَكَانَ آیَتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُوا بِمَا يُنَزِّلُوا قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْسَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباہ وطالعہ کا شکر ہے سورہ مبارک نحل جو قرآن مجید کا سکسٹین نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر ایک سو ایک کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور جب ہم ایک آیت کو کسی اور آیت سے بدلتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل کرے یہ لوگ کہتے ہیں تم تو بس خود ہی گھڑ لاتے ہو جب حقیقت ان میں سے اکثر نہیں جانتے آیت سے مراد یہاں آیت الاحکام ہے جو وقتی مسلحت ختم ہونے پر بعض احکام اٹھائے جاتے ہیں اسے نصد کہا جاتا ہے احکام شریعت مسال عباد پر مبنی ہوتے ہیں ابتدائی تشریح و قانون گزاری میں بعض احکام وقتی حکمت و مسلحت کے مطابق ہوتے تھے اس وقتی مسلحت کے ختم ہونے پر احکام بھی اٹھا لیے جاتے تھے جسے نصد کہتے ہیں اسے کفار مکہ اس بات پر دلیل بناتے تھے کہ یہ قرآن خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساختہ و بافتہ ہے ورنہ کلام خدا ہوتا تو بار بار تبدیل کیوں ہوتا اور اس میں تبدیلی کیوں آتی اس کے جواب اس آیت میں دیا گیا ہے آیت کی تفسیر تو بس اتنی ہی ہے اصل میں سارا مسئلہ انسان کا ہے کہ وہ جب حرص کرنے لگتا ہے لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ تمام باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں وہ اعتراضات کرتا ہے دین پر شریعت پر اسلام پر مولا فرماتے ہیں غور الحکم یہ تمام احادیث موجود ہیں جو آپ کو میں سنا رہا ہوں کہ حرص و لالچ پلید لوگوں کی عادت ہے حرص بغے اخلاق میں سے ایک ہے اور حرص حلاقت کا سرنامہ ہے حرص و لالچ نفس انسانی کو داغدار کر دیتے ہیں دین کو بگاڑ دیتے ہیں اور مردانگی کو عیبدار کر دیتے ہیں حرص اخلاق کو عیبدار کر دیتی ہے حرص سے بچوں کیونکہ بعض اوقات ایک لقمہ کئی لقموں سے مانے ہو جاتا ہے حرص سے بچوں کیونکہ یہ ایک محلق عادت ہوتی ہے حرص و لالچ سے دور رہو کیونکہ ان سے ہی پریزگاری خراب ہو جاتی ہے اور یہ جہنم میں پہنچا دیتی ہے حرص کہتے ہیں کہ حلاقت کے لیے کافی ہے بیولنوار کی جلدہ ٹھتر صفحہ دو سو بارہ پر یہ لکھا ہے کہ اس بات سے اجتناب کرتے رہو کہ تم اپنے آپ کو کسی ایسی چیز کے بارے میں حریص بنا دو جسے اللہ تعالی نے تم پر حرام کر دیا ہے کیونکہ جو شخص دنیا میں خدا کی حرام کردہ چیزوں کی بہرمتی کرے گا اللہ تعالی اس کے اوبیشتی نعمتوں اور لذتوں کے درمیان حائل ہو جائے گا اسے جو کچھ بھی خدا نے ہمیں دیا ہے اس پر اتفا کریں اس کا شکر ادا کریں کہ ہم تو استابل بھی نہ تھے بجائے اس کے کہ لوگوں کے پاس جو ہے اس کی ہم حرص و لالج کریں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ